بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالجبار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز دوستو سعودی عربیہ سے حاج عمرہ سے متعلق کچھ نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں جن کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو اگر پہلی اپ ڈیٹ کی بات کروں تو مسجد نبی میں ظاہرین خواتین کے لیے مختص حصے میں بچوں کی دیکھ بال کے لیے سپیشل کومیٹی تشکیل دی گئی ہے کومیٹی کے قیام کا مقصد ظاہرین خواتین کو زیارت اور عبادت کے لیے سہولیات فرام کرنا ہے مسجد نبی کی انتظامیہ نے رمضان المبارک میں ظاہرین کی خدمت پر معمور خواتین کے لیے افطار اور سہر کی سہولت کا بندبست بھی کیا ہے مسجد نبی کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ صبح کے وقت ریاض الجنہ میں خواتین کو زیارت کا موقع دیا جا رہا ہے انہیں گروپ کی شکل میں بھیجا جاتا ہے ہر گروپ میں پانس سو پچاس خواتین ہوتی ہیں ایک گروپ کے لیے ریاض الجنہ میں بیس منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے ان کے واپس آنے کے بعد دوسرے گروپ کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے دوستو اگر دوسری اپ ڈیٹ کی بات کروں تو اس کا تعلق مسجد الحرم مکہ مکرمہ سے ہے مسجد الحرم میں غلاف کعبہ کی صفائی اور تضیین کے کام پر معمور ٹیموں نے غلاف کعبہ کی صفائی اور تضیین کا کام بڑے احترام اور پیشورانہ انداز میں مکمل کر لیا ہے غلاف کعبہ سے گرد وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے خصوصی تربیت یافتہ یونٹ نے حصہ لیا تھا غلاف کعبہ کی دیکھ بال کے ادارے کے ڈائریکٹر فہد بن عزیز الجابری نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ غلاف کعبہ کی صفائی کے لیے مخصوص تربیت یافتہ کارکرون نے کام کیا ہے صفائی کے علاوہ غلاف کعبہ کی ڈھیلی پر جانے والی رسیوں کو بھی کھینج کر دوبارہ بان دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستوں حج 2022 کے متعلق ابھی تک سعودی حکومت کی جانب سے کوئی افیشل بیان سامنے نہیں آیا ہے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پنہ رمضان تک سعودی حکومت حج 2022 کے متعلق اپنا بیان جاری کر دے گی تو جیسے ہی حج 2022 کے متعلق کوئی نئی اپ ڈیٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شریک کروں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ